اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی عبراہیم وعلا آل عبراہیم انکا حمید مجید اللہم مبارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارک دعلا عبراہیم وعلا آل عبراہیم انکا حمید مجید اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدیث دی محمد صلی اللہ علیہ وعلا صلی اللہ علیہ وعلا آل محمد صلی اللہ علیہ وعلا آل محمد شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ علیہ وعلا آل محمد اللہ علیہ وعلا آل محمد ربکم اللہ علیہ وعلا آل محمد واتق اللہ علیہ وعلا آل محمد تساءلو نبی والارغام ان اللہ کانا لیکم رکیبا یا ایوہا اللذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا کولا سدیدا یسلح لکم آمالکم ویغفر لکم ذنوبكم ومن یدعی اللہ ورسولا فقد فاز فوزا نازیم وقال اللہ دعال فی مقام آخر انہا اول بیت عوزیل الناس لالذین ببقت مبارکا وہودا لیلہ آلمی صدق اللہ ساڑے دن دا بیتی اللہ ساڑے جان دا مجبوری بیت عوزیل الناس جلدی حسرت یو جے پوری مولا کرم کمام دے سنوی اپنا گھر وکام دے مولا کرم کمام دے مولا کرم کمام دے پوری تیرے درد دوال گھمہ نل حجرِ اسود چممہ بیت لامد دوارِ گھمہ نل حجرِ اسود چممہ ہاتھ بان بن کے آکھاں ہاتھ بان بن کے آکھاں جے ہو جے منظوری ساڑے دل دا بھیبتی اللہ ساڑے جان دا مجبوری بیت لا وکام دے مولا دل دی حسرت یو جے پوری اللہ تعالی عبدی حمد و سنا جو کہ بری کنات دا خالق و مالک راجب یکتہ وحدہ ہوں لا شریک بادشاہ ازلتو کلہ ہے ابتک کلہ ہے کلہ ہی رہے گا او دا کوئی ہمسر نہیں سانی نہیں شریک نہیں او وحدہ ہوں لا شریکے ان اللہ علا کلی شیئن قدیر ہے فعل اللی ماں یریدے عرد رودو سلام آقا عید جہاں امام الانبیاء امام اعظم امام دین رحمت اللی العالمین مگی مدنی سرکار تیرے اور میرے دل دی بہار امامونا فی الدنیا امامونا فی الاخیرہ امامونا فی الجنہ جناب محمد الرسول اللہ سل اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات ببرکت سائبو ساتھیو اللہ والو نوجوان ویرو عزت و احترام دے لائک بردہ نشین اسلامی روحانی موربینو کچھ لوگ بیت اللہ دی اندر الحمدللہ سمہ الحمدللہ پہنچ چکے نہیں اور کچھ قریب قریب مکہ دی اندر پہنچن والے آن والا جمعہ اور ہفتہ اعتوار اس نو بیت اللہ دا حج کیتا جائے گا تو بڑے مقدر والے نصیبہ والے لوگ نے جنہ نو اللہ پاک اس گئے گزرے دور دے اندر اللہ پاک ہونہ نو اپنے کاردی زیارت اور بیت اللہ دا حج نصیب کر رہے ہیں بڑے شرف دی گالے اللہ تعالی جڑے جارے نے ماما بہنہ پائی بزرگ اللہ پاک سبنا دا قبول و منظور فرمائے حضرات مکہ او شہرے جدے بارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کر دے آقا فرمان دے نے واللہ انہ کی لخیر فرمایا مکہ شہر اللہ تعالیٰ دی زمین دے ویچوں سب تو بہترین جگہ سب تو فضیلت والی جگہ اور سب تو زیادہ جس جگہ دے لال اللہ نو پیارے اللہ نو محبتے او جگہ بیت اللہ والی جگہ ہیں اور بیت اللہ او شہرے جدے بارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شہر دے نال میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو بڑا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بیت اللہ بڑی عصمت والا پوری دنیا امدہ سینٹر اور پوری دنیا امدہ اے مرکز بنایا ہے بی بکہ دا مبارکن اللہ پاک نے اس نو بکہ کیا ہے بکہ دا مانا پوری دنیا امدہ سینٹر نیچے بیت اللہ اے اوپے بیت المامور اے نیچے انسان تواف کر رہے ہیں بیت اللہ دا اور اوپر بیت المامور تے فرشتے تواف کر رہے ہیں اے چوبیس گھنٹے تواف جاری اور ساری رہن دے صرف نماز ٹیم تے اے تواف رک دے نماز صبح اے تواف جاری اور ساری رہن دے آئیے اُتے فرشتے تواف کر رہے ہیں نیچے انسان تواف کر رہے ہیں میرے آقا جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اُتے فریشتے تواف پہ کر دینے چھیڑا اے فریشتہ ایک واری بیت اللہم دا بیت الممور دا تواف کر لیں دے دوچی مرتبہ یونوں موقع نیجے ملدہ لے گن لوگو عزمہ دی گالوے شام دی گالوے اللہ باگ کئی مقدرہ والے میں جنانوں کئی کئی سال لامدہ اللہ باگ نے حاج نصیب کیتا ہے بیت اللہم دا تواف میرے اللہم نے نصیب کیتا ہے عزمہ دی گال جے شام دی گال جے مقدرہ دی گال جے تے میرے آقا لی صلی اللہ علیہ وسلم نو جدوں مکہ والے ہم نے ستایا مکہ والے ہم نے تنگ کی دیں میرے نبی پاگ دی زندگی نو تنگ کر کے رکھ دیتا مکہ دی زمین نو تنگ کر کے رکھ چڑی ہے تے میرے آقا لی صلی اللہ علیہ وسلم مجبور ہو گئے پریشان ہو گئے آقا لی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ نو چھڑمتے مجبور نے تے آقا لی صلی اللہ علیہ وسلم نہ لے ہجرہ دائی رہ دکھ کر دینے نہ لے مکہ نو میرے آقا لی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ نو بے کے مخاطب کر کے فرمایا او مکہ گو بیت اللہ میں محمد تیرے نال بڑا پیار کرنا وہاں بڑیاں محبتہ کرنا وہاں ہے مکہ میں نو تیرے نال بڑا پیارے اگارے لوگ میں نو مجبور نہ کر دے میں نو تنگ نہ کر دے بیت اللہ میں قدی تیریاں جدائیاں برداشت نہ کر دا میں قدی تیرے کنو دور نہ بھم دا تیرے قریب ریندہ تیرے نال پیار کر دا دوسری حدیثہ کا فرمامد نے اگر میری قوم انو مجبور نہ کر دی میری قوم انو اتن نکلم تے ہجرت تے مجبور نہ کر دی بیت اللہ میں قدی تینو نہ چھڑ دا میں کسے اور جہانتی اپنا گھار نہ بنام دا سرف اور سرف تیرے قلوں ہی ریندہ تیریاں جدائیاں میں قدی برداشت نہ کر دا میری آقالی صلات و اسلام اینج کر کے بیت اللہ نو چھڑ کے جارے بیت اللہ نو چھڑ کے آقالی صلات اور جاندی اور چیالی چک والیاں جدو ایمان والا بیت اللہ کلوں تور چاند ہے بیت اللہ مدے کلوں جدو جدائیاں پہندیاں نے اینج لگ دائے جویں بچے نو مہاں کلوں جدہ کر لگیاں اینج بندہ مڑ مڑ کے بیت اللہ نو ویک دائے آنسوں روک دے نہیں دے بار بار یار زندگی دا کوئی پتہ نہیں مڑ کے ایک تھیانہ نصیب ہوئے کے نا گوئے بندے چھیخہ مار کے روم دے ویکھے ہائے ہائے نکل جام دی آنسوں نکل جام دے اے آلت میرے پیغمبر دی میرے آقا رو کر کے بیت اللہ نالمحبب دائدار پہ کر دے تے بابا جی علی محمد سمسام رحمت اللہ غلے اے تھے بولے میں اے تھے انجلہ گدائے جویں بابا جی کھولوں کھڑے ہو کے نقشہ بیان کیمت ہے ورمایا بیت اللہ ہم دے قریب ہو جو نقشہ ابنا اے لے کر کے پنجابی دی ہم در تجمہ کر دیتا تھے قیمد کی نے چاندہ سی دل اپ تھے پڑ دا نمازہ میں چاندہ سی دل اپ تھے پڑ دا نمازہ میں اے نا دے کنی پامدہ نیکی آوازہ میں اے نا دے کنی پامدہ نیکی آوازہ میں اللہ دے سامنے رکھ دا نظر و نیازہ میں پر نیک نہ نکلی اولاد نیک خمین دی جوک و سیندی ڈیٹی جگان دے پیر دی میرے آقا لے اسلام اے جے تر دینے تے مڑ کے بیت اللہ نو ویکھ دینے نالے ایک قدم اگے تر دینے پھر مڑ کے بیت اللہ نو میرے آقا ویکھ دینے تھے تجمہ مڑ مڑ ویم دے نالے ہن جونے کے ریاں مڑ مڑ ویم دے نالے ہن جونے کے ریاں چکلیا اللہ یہ تو رزق دیا تیریاں چکلیا اللہ یہ تو رزق دیا تیریاں کرسا نہ کرسا پھر زیار تا تیریاں کرسا نہ کرسا پھر زیار تا تیریاں اللہ نو معلوم سی بات تک دیر دی چوک و سندی ڈیٹھی جگان دے پیر دی چوک و سندی ڈیٹھی جگان دے پیر دی میرے نبی بیت اللہ دے نالے بڑیاں محبتہ کر دے بڑا پیار کر دے اللہ پاک کرنے بھی اپنے پیار دا بیت اللہ زیار لی بن ازیر لاللزی بے بکا تا مبارکم اللہ باگم دینے لوگ کو ایسے کاروں واسی اوہ دی اندر بنایا ہے لوگاں واسے لوگاں واسے تاکہ لوگ کی ایسے کاروں برکت بھی آسل کرم ایسے کاروچیاں کر کے حدیت بھی پتہ لگ داگے ساری کا حدیت اللہ پاک نے بیت اللہ دیکھو انہوں رکھیے لوگ کو جیڑے لوگ کا حدیت والے میں اللہ پاک نے انہوں دچنوں قیمت ہے کہ آجو انہوں حدیت لے کر کے جاؤ آجو اے تھو مقب دیوی چھو برکتہ لے کر کے جاؤ آؤ لوگ کو غور کریں آجے توجہ کریں آجے بیت اللہ مدی بارے میرے آقا علی اسلام نے فرمایا آقا فرما مدی نے آقا علی اسلام کو لو سوال کی پا گیا اللہ مدی زمین تھے سب دو پہلے کیڑی مسجد بنائی گئی کیڑا کار بنائیا گیا میرے آقا علی اسلام فرما مدی نے مسجد حرام اللہ مدی زمین تھے ساب دو پہلے بنایا گیا ساب دو پہلے مسجد حرام اللہ مدی زمین تھے بنیئے بنا آقا علی اسلام کو لو پوچھیا گیا فرمایا آج سونے آئے ستو بعد آقا فرما مدی نے مسجد اکسہ بنائی گئی آقا جی اینہ دو نام دے درمیان وقفہ کم نائم نائم کم سال آباد بنی میرے آقا فرما مدی نے چالیس سال آباد اللہ پاک نے مسجد اکسہ دا فاصلہ رکھ کے مسجد اکسہ بھی بنا آب دیتی ہے پتہ لگیا ہے مسجدہ قریب قریب اللہ مدی کار بڑے نے میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چالیس آمدہ فاصلہ بنی اسرائیلی رویت آئیں جو بھی آمدیاں نے کہ پہلے اس کارنوں جنہ نے بنایا بنی اسرائیلی رویت دیم در اے وی تے لکھی آمدہ حضرت آدم علی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے کارنوں بنایا ہے آئے لوگو لیکن سنت محمدی غدی سے محمدی دیوے جو جو بات مل دیئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ثابت پہلے اللہ دا کار بنایا ہے اللہ اکبر گبیر اللہ دا کار بنایا ہے لوگو آؤنا آج میں دس جاؤں اے مکہ دی تاریخ نو نوٹ کری آجے مکہ دی بنی آبنا تے غور کری آجے ایک کیڑا مکہ کیڑا بیت اللہ مسجد حرام ویمنا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نہ فرمان دینے کہ آقا علیہ السلام نے برمایا آج جاؤں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک دے سامنے ارزا لیا خوہدہ کر دینے ارشاں والیا رب حبلی میں نسانگیم اللہ میں انہوں نے گلاب دے دے اللہ پاک نے اُلاب دے سینے مبد نوان نوازیا حضرت اسماعیل پیدا ہو گئے اللہ پاک نے حکم دے چھڑی آئے اے میرے خلیلہ اے میرے ابراہیم جی جی رب جلیل کیا ڈر بھرمایا جان اپنے لننے مونے بچے نو تھی اپنی بیوی حاج رانو جا سی زرواتی دھی امدر چھوڑ کے آجا سی زرواتی دمان جیتھے کوئی چریند پریند کوئی درخت وغیرہ نہیں بہاڑی علاقے دھی امدر چھوڑ کے آجا جیتھے نہ پانی مل گیا امنا کھانو کوئی چیز مل دی اے خالی جگان تے چھوڑ کے آجا اور مایا میرے رب نے اکم دیتا ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے مانے کے وکھا چھوڑیا اے در اکم ہویا تینا لی سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی نو اشارہ کی تا بھی چال آج دیاں بیویاں پوچھ دیاں نیکی تھے جا رہے ہیں کھی گالے دس مینوں تا جا مانگی نئی نئی حضرات ابراہیم نے اشارہ کی تا تینار ٹور پئیاں اے ننا منا بچا لے کر کے لوگو بڑا لمبا سور کر کے اے بیت اللہ جتے بڑے ہیں جنگل چمنگل بڑیاں لوگو اے تھے کوئی عبادی نہیں کوئی ترخت نہیں خالی چٹی المیدان تھے کچھ پہاڑی علاقہ مجود ہے بھرمایا اے در سفر کر دیاں خرام دیاں اممہ جی گاجرانگ علیہ السلام آرہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام ان کر کے بٹھایا ہے گال کوئی نہیں ہو قیمتی بیٹھا کے نہ تربین سید بخاری اندھا لکھی ہے آقا علی صلات وزرات ابراہیم علی صلات اسلام چل بہنے دسیاں کجھ نہیں تھے ماں حاجرانے آواز لائی ہے اے رب دیا خلیلہ ایک گالت دا سنا میں نوے تھے چھوڑ کے جو جا رہے ہیں رب دے خلیل میرے بچے لونتے میں نوے تھے چھوڑ کے جو جا رہے ہیں اور ماں آئے اللہ عبدہ امارے اللہ عبدہ اوکا میں یا میرے کل کوئی گلتی ہو گئی ہے یا میرے کل کوئی گلتی ہوگی جس سے تسی نراض ہو کر کے میں نوے چھوڑ کر کے جا رہے ہیں اور ماں آزرات ابراہیم نے روخ نہیں پرتایا وے خیام نہیں بیکو تھے کھڑیوں کر کے اللہ باگنے کیا وے خنا نہیں کی تھے دل نرم نہ ہو جائے کھڑیوں کر کے آمدنے غازہ امار اللہ اے اللہ عبدہ اوکا مسیح میں جویں اور ماں آئے میں کر کے بکھان دیتا ماں گاجرام نے گلانے کی پتا ماں گاجرام نے شکوانے کی پتا واقعہ اسمتی نگور دم دی واقعہ شام ایسیاں گور دم دی ماں گاجرام دے اللہ تھی عقیدت ایمان وکھی آج فرمایا اگر رب نے کیا اتجا رب دیا خلیلہ علیہ السلام میرا غلہ میری آپی حفاظت کرے گا کہہ دو سبحان فرمایا اگر رب کیا رب زائع کردہ رب نہیں زائع کرے گا میرا اللہ اپی میرا رکھو اللہ بن جائے گا اے تھوڑیاں جنیاں خجوراں تے تھوڑا جنیاں پانی مشکدی اندر چھوٹا جیاں برطانے ماں خاجرام دو چار دن گزرے میں پانی بھی مگ گیا خجوراں بھی مگ گیا لوگو پانی بھی مگ گیا خجوراں بھی مگ گیا حرمایا امدر کیے بچہ پہ آسو بھلکن لگ گیا ماں بھی پہ آسو بھی لگ دیئے بھائیمنا حرمایا جن کر کے نکلیاں نے بھنگاڑ تے چڑھ کے اپنے دوپٹے نو گھلا رہی آمنے آراب دی امدر اگر کوئی عورت اپنا دوپٹا گی لاؤے حرمایا لوگو حرمایا پیرے تھے آئیاں نے ایتھے بھی پانی نظر نہیں آریا دوڑ کر کے پھر سفا دے حرمایا پھر مروا پھر سفا واں گاجرہ تیری عصمت دے کیا کہنے تیری شاند دے کیا کہنے اماں گاجرہ نے کنے چکر لگائے کنے چکر سات چکر لگائے نے حرمایا میرے اللہ نوئے نیاں داؤں پسند آئیاں اینیاں دوڑا پسند آئیاں حاجی لوگ جان دینے سینٹر دی امدر جا کر کے سبز لیٹا لگی ہم نے سبز لیٹا ہم دی جگہ دیا کر کے تھوڑا جا حلکی الکی دوڑ دوڑ نہ پہندہ او تھے آکے دوڑ دوڑ نہ پہندہ پہلے آرام دینال پھر آکے جا کے پھر آرام دینال این سینٹر دی امدر تھوڑا جا دوڑ کے جانا پہندہ حلکی جی بندے نوئنج دوڑ لگانی پہندی ہے فرمایا جی تے میری ماں حاجرہ نے دوڑ لگائی ہے اوہ جگہ نیوی تیا کر کے دوڑ لگ جا ہم دی ہے فرمایا آج بھی اللہ پاک نے سنت بنام دی تھی ہے فرمایا کوئی حاجی جائے کوئی عمرہ کرنوالا جائے اللہ پاک عامدے نے حاجی دی ہے حاجنوں میں قبول نہیں کرانگا عمرہ کرنوالے دو عمرہ قبول نہیں کرانگا جا پھو تک میری حاج رام دی سنت عمر نہ کر کے بکھائے گا اللہ پاک کو دا عمرہ بھی قبول کر دے لوگو گوھر کریا جی توجہ کریا جی ماں غاجرہ جی لے دوبارہ حرمایا مروہ تے پونچیاں نے حرمایا مروہ تے پونچیاں نے تے ویخدیاں کیم نے سیل گخاری عمدل کیا کا فرشتہ آگیا اے فریشتہ چمیم تیڑی مار کے پانی کٹ دا جاریاں پانی نکل دا جاریاں ماں غاجرہ دوڑ کے آئیاں پانی دا رب نے امتظام کھر چھڑی آئے اللہ ہو اللہ اللہ پانی دا امتظام ہو گیا پانی دا امتظام ہوئے تے ماں غاجرہ پانی چوک چوک کر کے مناں او دی امدر ڈالی جاریاں نے مشک دی امدر پانی جتو چوک دیاں نے پانی اور پھیل ریا پانی چوک دیاں نے پانی چوک پانی چوک دیاں ماں مونڈے رے بنا لگ گئی ماں کنارے بنا لگ گئی ماں حاجرہ کنہارہ بنا ریاں کنہارہ بنایا پانی اور پھیل دا جاریاں ماں نے کیا زم 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 دا ماں نہ کیے رک جا رک جا اور ماں یا پانی رک گیا او تو پانی لاؤ پانی اور آجاند سعودی عرب حکومت اللہ رحم کرے اور ماں یا امنا نے بڑی کوشش کیف دیا پانی جیڑے مدینے دی امدر پیپند ذریعے پانچے لیکن پانی آج بھی پیغام دن دے میں نو ماں حاجرہ نے زم زم کیا رک جا رک جا ہونکیاں ماتا سکن دی زم زم پانی کتے اور جا سکتا نہیں جا سکتا کیوں ماں آجرہ دینار زم زم پانی نو پیار ویغ کتنیاں محبتان لوگو اور کریاں جیتو جو کریاں دے ماں آجرہ گریا سرات اسلام نے او تھے پانی نو روک دی تا پانی روک گیا اور ماں آجرہ جا رہاں تری اسمہ دے کیا گینے حضرت اسمائیل اسلام سبھی اولہ دے کیا گینے او نام دی وجہاں تو اللہ بھاکا جسانووی زمزم دا پانی پلا رہے آجور نمدی وجہ تو سٹے مووی زمزم پانی پیلیں دنے حرم دی اندر اک زمزم پانی اس پانی دی عجیب کہانی حرم دی اندر اک زمزم پانی اس پانی دی عجیب کہانی کہانی جے سناوا کہانی جے سناوا نئیوں بات مکے گی دن کو نوا دن لوکو راتیں گھمکے دی قدی جاکے ویکھو کیا باتیں گھمکے دی اللہ ہو اللہ اللہ لوگوں میں جڑی گال دسنا جامنا پانی نکل آیا اے درکیے بنو جورم قبیلہ اے پانی دی تلاشی ہم در چل دیاں سلام دیاں ماں غاج رائے سے پانی تے بیٹھ کر کے گزارا کر دیاں نے بھئیاں اللہ کو زمزم پانی او پانی جڑا کھانا بھی اے تے جڑا پینا بھی اے اے دی اندر اللہ پاک نے خوراب جنہی طاقت رکھی اے ماں غاج رب تے ادرہ تے اسمائین پانی پی کے گزارا بے کر دے آگے اب بنو جورم قبیلہ اے نا نیا کر کے ارزان لائیاں اور ماں یا اب دوروں پتا چل جمدہ بیرمدہ کھڑا گندہ پانی والی جگامتے لوگ جیزا لگا لندے فلانی جگامتے پانی اے بنا آگے اب بنو جورم قبیلہ اے بدا سردارہ کر کے آمدہ ماں غاج رہا کچھ پانی دے دیو اور ماں یا جی جی پانی لے سک دیو لیکن ملکی عبد نہیں ملے گی فرمایا اب دے دیو امہ غاج رہا نے پانی دیتا پانی لے کھڑ کے منا آمدہ اگر مسوس نہ کرو ایسی توانو خوراک والی ام چیزاں دے وانگے تسی سانو پانی دے دیا کرو حضرت امہ حاج رہا میں نے بات نو تسلیم کر لیا کوئی گالنے بیٹ جو پہلے بھی ضرورا سی بیت اللہ ابنو عباد کرم دا اے بیت اللہ اب دیاں بنیاد داں بنا لگیاں اے بیت اللہ اب دی سنگے بنیاد ہوں لگیاں لوگو اے نمدی امدر میرے اسماعی امدی علیہ السلام امہ حاج رہا دیاں قربانیاں بکھیا جے اللہ اکبر قبیرہ مانگ حاج رہا علیہ السلام نے مویدہ کر لیا لیلے لیم دیم دا ماملہ تیہ ہو گیا وقت گزارتا گیاں حضرت اسماعیل جوان ہو گیاں اس وچے قواقی اور عمدہ سبی اللہ حضرت اکالی صدر صورت ابراہیم علیہ السلام جنو اللہ پاک نے حکم دیتا میرے خلیل اپنے بیٹے نو زبا کر کیا اے سیپری ایت بیٹیم لیکن میں اپنے موجودی طرح فارما اس بات نو درہ کر کے مجھالا عید والے دن بکیا بات بیان ہوئے گی اللہ اکبر قبیرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دا بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہو گیاں او سے قبیل لیتے اندر انہم دی شادی کر دیتی گئی ہے شادی ہو گئی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام آ کر کے پتا کیوں میں دروازہ کھٹکایاں فرمایا پونے کے لیے اے پون کو لوگ پوچھیاں غضرت ابراہیم نے حالہ وال کی میں بے چل دے اے انہیں کجھ شکوا کی دا آم دی اے پوری نہیں پہیم دی پہی گزارانی پیا چل دا اے سے دوران حضرت ابراہیم دی آم تو پہلا پہلا اممہ جی حاجرہ وفاظ باغیاں حضرت اسماعیل علیہ السلام اسلام کر لے میں ایک کو نام دی سو جائے محترم آئے اللہ اکبر کبیرہ مانگا جرال اسلام فوت ہو گئی ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے میں بہنال ملاقات حقیم دیاں بہنال ملاقات کر کے نہ حضرت اسماعیل اسلام نو پیغام دیتا ہے نا پیغام حقیم دیتا ہے اور مایا کہن لگے اپنے خامد نو میرا پیغام دے دے میں اور مایا یہ چوکھٹ ٹھیک نہیں یہ چوکھٹ بدلام دی ضرورہ تینوں بدل اور مایا چوکھٹ دو مراد بیوی بدلام دو کم دے کر کے گئے اور مایا اوکم ہویا حضرت اسماعیل آئے میں آکھیا جانی گم دیئے ہارتے تینوں پتانی نہ شکری کر بیٹھئے اوہ تینوں پتانیوں کون سی اوہ تے بڑا بہت بڑی حتی سی بہت بڑی حسی آئی ایم تے تو شکوا کر بیٹھئے نبی آمدے کار ناشکری بیوی رہ سکتی نہیں رہ سکتی جا تیرا میرا آئی تو بات اللہ کوئی نہیں تے آکھال اسلام نے بھی فرمایا ناشکری اور دا ٹکانہ جہنم ناشکرہ کرنوالیاں اور تم دا ٹکانہ اللہ پاگن جہنم بنائے حضرت اسماعیل اسلاحات اسلام نے کیا جا چلی جا چلی گئی امنا دوسری عورب دنال شادی کیتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر ٹیم لگیا آئے نے آ کر کے ملاقات کیتی ہے اے عورت بڑا گلب دا شکر آدھا کیتے ہیں حضرت اسماعیل ابراہیم علیہ السلام دیاں بڑیاں قدرہ کیتی ہیں بڑا پیار تے محبت کیتا لوگوں گھور کریا جے اور ماہی حضرت ابراہیم علیہ السلام پیغام دے کر کے ٹور گئے اور ماہیات تسیہ حضرت اسماعیل نو پیغام دے دیں اے چوکٹ بڑی سونیے اے دروازہ بڑا سونے جیڑا اللہ دا شکر غدا کروالا ہوئے اوہ ہر نبی نوی پسند دے لوگوں جیڑا اللہ دا شکر غدا کروالا ہوئے انو میرا ربوی ربوی پسند کر دے نا شکرے بندے نو اللہ ہی نا پسند کر دے نا شکرے لوگوں جو ملے اسے شکر غدا کرے آگروں اللہ اکبر گمیرہ دوجو دوجو اور ماہیات پھر اگلا چکر لگیا چوتھا چکرے حضرت ابراہیم علیہ السلام سلام دا چوتھا چکر لگیا دل لل جایا میں اپنے بیٹنار ملاقاتا کرام اے دروازہ پاک نوی حکم کر چھڑیا اور ماہیات جا میرے ابراہیم آج اپنے پتر دینار ملاقاتا کر اور ماہیات جی جی اللہ ملاقات کر کے کی کرام اور ماہیات جا کے میرا بیعت اللہ میرا کر بنا دیا جی میرا کھر بنا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام چل دیا چلام دیا یہ مکہ والی جہاں دیا ہے مکہ والی جہاں ابری ہوئی ہے آس پاس پانی چلا جاندہ لیکن یہ جہاں بڑی اوپر ہے اور ماہیات اس جہاں تھی اللہ پاک نوی نشان دی کر چھڑیا آئی تھے میرا کھر بنا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام میں نے آکر کے امنا تے ویکھیا کیے حضرت اسماعیل اسلام ایک درخت نما چیز امنا درخت دے سائے دے نیچے بیٹھے نے تے بیٹھ کر کے امنا تیرانوں بنا رہے ہیں جے دن آل چھکار کریا جاندہ حضرت اسماعیل نے دوروں پہ کیا ہے او میرے ابو آ رہے ہیں آج جو میں نو میرے ابو دی خشب ہوں آ رہی ہے گھارے ام دے تے آم دے اے تے خشب ہوں میرے ابو دی جاپ دی اے تے خشب ہوں میرے ابو دی جاپ دی حضرت نو تانگ سی ملنے ام دے باپ دی گھارے ام دے تے آم دے آج ہسی تی کوئی آئییاں مابیان دی خشب اللہ وکری بنایاں بھارے ام دے آم دے آنوں جے دے دے لدی سب آئییاں لوگ کو مام دے خشب ہوں باپ دیاں خشب ہوں وکری بنایاں ہویا کر دیاں میں ترسیا کریں گا اپنے ماں باپ دیاں خشب ہوں حضرت اسماعیل سلام نے وکیا دوروں باپ نظر آئے داڑ لگام دیتی اے اپنے باپ نو وکھ کر کے لوگو آج کئی سالوں بعد ملاقاتوں لگئے باپ بیٹے دیاں ملاقاتاں گوئی آم نے ایک دوسرے نال ملاقاتاں کر لیاں اللہ اکبر قبیرہ لوگو ملاقات تو یہ اور مایا ملاقات کر کے بیٹا رب نے حکم دیتا ہے ایسا جہاں تے بیت اللہ بنایا جائے بیٹا کی مشورہ اور مایا جو میں اللہ پاک نے حکم دیتا ہے بھوئیوں میں کر لیاں اور مایا حکم تے اللہ ڈاکار بننا شروع ہو گیا ان کر کے باپ جڑنا مزو مصری بن گیا بیٹا مزور بن گیا تے مزور تے مصری رل کر کے ان لابدہ کار بنام دے جارے ہیں ان لوگ جو پیڑ دی گو دی ضرورت بھئیے اپنے دسم دوں پروں لگی ایک پتھر دی ضرورت پیڑ دی ضرورت بھئیے اور مایا افدر کی ایک پتھر حضرات جبری علیہ السلام نے لاکے دیتا ہے نجنو مقامِ ابراہیم والا پتھر کیا جامدر جیڑا بیت اللہم دے قریب جے دے قریب نماز پڑی جامدی لوگ کو غور کریا جے توجہ کریا جے اور مایا مقامِ ابراہیم پتھر جیم دے تے حضرات ابراہیم اسلام ٹیک لگا کے اوپر کھڑیوں کر کے بیت اللہم بنام دے جتے ضرورت بھئیے بیت اللہم دی پیڑ دی اچھی دی تی اچھے ہو جایا کردہ پتھر جدو نیچے ہوں دی ضرورت بھئیم دی پتھر نیواں گھو جامدہ ہوا سبحان اللہ پتھر ایمنا محبت کردہ میرے خلیم دلا لوگ کو غور کریا جے توجہ کریا جے حضرات ابراہیم اسلام نے جدو بیت اللہ بنا لیا ہے بیت اللہ بنا کے دیکھیں لگے بیٹا اینج کر کوئی پتھر لے کر کے آنا پتھر لے کر کے آجیڑا ایک نشانی تھی ہوئے پتہ لگے کہ ایک چکر مکمل ہو گیا کہ نہیں اور مایا جدو آجی آنوں پتہ نہیں لگنا کیوں کے گھول جگہ پتہ لگے کہ اس مقام تھی آکے ایک چکر ہو گیا ہے دوبارہ آنگی اپ دھی آکے دو چکر ہو جانگے ایدی کو نشانی لاکھر کے دیئے حرمائی غزرات اسماعیر پتھر لگانواں سے دوڑ پہنے کوئی نعمہ پتھر لے کر کیا یہ نہ ایدر کی اللہ پاک نے آسمان تو کیا گھو میرے خلیق تھے میرے سبھی میں رب دوی دی امدری صاحب آلو حرمائیہ میرے رب نے حصہ کی پایا ہے اللہ پاک نے جنت دی امدروں دو دنالو زیادہ سفید چٹا سفید پتھر جنہوں حجرِ اسود کیا جامد ہے جنہوں کالا پتھر کیا جامد ہے دو دنالو زیادہ سفید حرمائیہ لایا گیا اتیاء کے نصب کر دیتا گیا لوگ غور کریا جیمنا حرمائیہ کالا اسلام نے اے پتھر گھجری اسود جدو جنت بھی چھو آیا ایدار رانگ بلکل سفید سیمنا دن قیامت دا ہوئے گا آقا فرمام دین جس بم دین انو بوساب دیتا امنا قیامت والے دن اللہ پاک حجری اسود نو اکھاں بھی دے ہوئے گا اللہ پاک امنا زبان ہوئے دے ہوئے گا تے بول کر کے کوئے گا اللہ جننے میں نو بوساب دیتا ہے اللہ ایمان والا ہے او دے ایمان دے اون دی نشانی ہوئے بیان کرے گا حجری اسود تے حجری اسود بلکل سفیدہ کا فرمام دینے ہوئے جیڑا بم دا اے نو چوم لین دا ہے بوسا دے دن دا یا اشارہ کر لین دا ہے اور مہیا خود اللہ پاک اینج گناہ وانو ماف کر دین دے اے مکناتی سے گناہ وانو چوسن بالا گناہ سارے چوسے جام دینے آقا فرمام دینے گناہ وانو چوس چوس کر کے اے دا رنگ کالا سیاہ ہو گیا حجری اسود نو کسے سوال کی تاں تیرا رنگ کیوں اے نا کالا ہے تیرے اندر کیڑی خوبی ہے تینوں ہر کوئی چومنے والا ہے حجری اسودیہ کو جواب دیتا میری شان بڑی اولا ہے میں نو ساری دنیا تاں چوم دی میں نو چوم گیا کملی والا ہے میں نو چوم گیا کملی والا ہے اللہ ہوں اللہ اللہ لوگو حرمایا بیت اللہ دیا دعا ہواں کریا کرو اللہ سے آردہ نصیب کر دے آمین کیا دیو اللہ جن نے آئے نہیں اللہ انج لگ دے جی میں دعا دی قبول یا دا ٹیمیں ویرہ آمین کیم نہ اللہ ہوں اللہ اللہ میں تیج کہاں رب تیرے گرد دیوالے نس نس کے پھیری اپانے نو چی کر دا اللہ مودت گو یہ سکھ دیا نو جو کی سانگ بنانے نو چی کر دا تیرے گرد دیوالے نس نس کے رب پھیری اپانے نو چی کر دا رب تیرا گھر وے کھاں رب تیرا دار وے کھاں تیرے داریو تیرا کھرک سر وے کھاں چل تو سیدھا بولو سبیکہ نہیں بولنے کیا دوس کو آنے رب تیرا گھر وے کھاں رب تیرا دار وے کھاں تیرے داریو تیرا کھرک سر وے کھاں تیرے داریو تیرا کھرک سر وے کھاں نس نس کے رب پھیری اپانے نو چی کر دا میرا جی کر دا میرا جی کر دا میرا جی کر دا میرا جی کر دا سبزیں گمبت یکیاں ویچ پھیردہ سبزیں گمبت یکیاں ویچ پھیردہ جم نے ساری دنیاں ٹھار دیتی میرا ویسینہ ٹھارنے نو جی کر دا اللہ موتد ہو یہ سکھ دیا نو جو کی سانگ بنانے نو جی کر دا جو کی سانگ بنانے نو جی کر دا رب میں پاپ کما بیٹاں گاج کر کے رب میں شرمندہ گامندڑے چاج کر کے پھلا چک کے کا بیدہ پھلا چک کے کا بیدہ سینہ لانے نو جی کر دا پھلا چک کے کا بیدہ سینہ لانے نو جی کر دا اللہ موتد ہو یہ سکھ دیا نو جو کی سانگ بنانے نو جی کر دا جو کی سانگ بنانے نو جی کر دا تیرے کر دے دوا لے نس نس کے رب پھیریاں پانے نو جی کر دا بید اللہ بن گیا ہم حضرات ابراہیم علی اسلام نے ہاتھ چوک لینے مزوری مانگ دینے بے ہم دیکینے ربنا تکبل منہ انہ کان تصمیع العلیم اگلی گل ربنا وب اسفیق رسول ارشاں والی اکت ساڑی قربانی نو قبول کریں اللہ سونیا مزوری مانگ دینے میرا بیٹا زبی اللہ مزور مزور زبیق اللہ مستری خلیل اللہ بن گیا بیت اللہ مانگ دینے محمد الرسول اللہ اللہ پاک کلو سوال کی دیلہ سانون سونا نوی آتا کر دے بیت اللہ امام آگیا کا فرمان دینے جنے بیت اللہ دینے اندر ایک نماز پڑیے اللہ پاک ایک دے بدلے ایک لکھ نماز سواب بتا کرے گا بیت اللہ دا تواب کر دے جڑا بمدہ ایک ایک قدم تے میرا اللہ تواب دے بدلے داس نیکیاں لیکھ دیم دے دس گناں معاف کر دے دس درجے بھلا ہم دنے بیت اللہ تواب کرم دے لوگو اور مانیا انہی اللہ پاک نے کیا تا کر دے آقا فرمان دینے دینے کیاں مدہ ہوئے گا اور مانیا ہر پاسے اے جڑے نہ دجالہ جائے گا لیکن لوگو اے بیت اللہ دی امدر مکہ مدینے دی امدر دجال داخل ہو سکدا دجال داخل نہیں ہو سکدا اللہ پاک نے فرش مقرر کی دینے جڑا گدودے حرم دی امدر بیت اللہ دے مسد نفی دی آمنے سامنے کھڑے میں جڑے ہر ٹیم پیرا لگا رہے ہیں دجال کا دیوی اے نہ دو میں شہرام در داخل نہیں ہو سکے گا آقا علیہ السلام نے مدینے ربارے آقا نے دعا کی دی چندوں حضراتِ بلحال بیمار ہو گئے حضراتِ ابوبکر بیمار ہو گئے مدینے دی ابوہ پجڑیے ناراس نہیں آئی اے در کی آقا نے دعا کی دی اللہ انہم دے مطان دی اندر برکتاں پا دے اللہ روزی دی اندر برکتاں پا دے اللہ شباؤں آنگا تا کر دے آقا علیہ السلام نے فرمایا مدینے دے بارے جڑا بندہ مدینے دی تکلیف برداش کر کے یعنی کوئی مسئلہ بان جاتے تکلیف آ جائم نہ فرمایا پھر بھی میرا مدینہ نیجے چھڑ دا آقا فرما دینے دن کی آمد آگوے گا مدینے والے آمدی میں محمد شفارش کرانگا اللہ ہو اللہ اللہ سلام اے اللہ مائیسان علائی اللہ مائیسان علائی زہیر شہید رحمت اللہ لے اللہ باگ نے ادراتی اسمام دے قدمہ دی اندر اللہ باگ نے جہاں تاگی دی آلے حدیثو مقدر دی گالجے شام دی گالجے اللہ باگ نے تیرے قیدنو اتھے جہاں گھتا گی دی مانگیا کا راب کنو اللہ جی میں میرے عمر دعاواں کر دی اللہ سونے آمد جد موت دی میں اللہ شہاں تا دی دی میں تے مدینے شہر دی امدر موت آمد دعا کریا کر آقا فرما آمد دینے مدینہ ایک پھٹھی دی منیم دیم اور مائیام دی میں پھٹھی جیڑی لہ سونے دو لگ چید آمد ساڑ کے بکھرا کر دیم دیم آقا فرما آمد دینے مدینہ جیڑائی نام منافکانو کٹ دیم دی جیڑا مدینہ شہر ویبنا اللہ دے باغیانو بیر رکھ دیم دی ایدی امدرونانو موت نیجی آئے گی اللہ ہو اکبر گویرام مدینہ شہر ویبنا لوگ جدو کمدہ دی سنے مدینے دیاں تیوان ٹھار دیاں ساریاں سینے دیاں جدو کمدہ دی سنے مدینے دیاں تیوان ٹھار دیاں نے ساریاں سینے دیاں اور دل بچوں حسد تے بغد کی نے دیاں واں واں رگڑ مجایاں ہون دیاں نے اوہ یو تھے اللہ دے دارتے رسائیاں گھندیاں نے میرے آقا جناب مغمد سلاللہ سلام مدینہ نر بڑا پیار کر دی آقا فرمام دینے حرمت والی جگہ ایتی آگے کسے نر زیادتی نہیں کرنی ایتے دعا کراں تیم نقشہ بیان کراں دعا دی قبولیہ دہ ٹیمینا دلو دلو آمین گئینا ہو سکت ایسے گرمی دی اندر اللہ تیری دعا قبول کرے اور تینوے سے سال اللہ بھاگ مکہ دے مدینہ دیاں زیارتہ کرے آسی جانے جانا آئے سونے بیت اللہ دے کولی آسی جانا جانا آئے سونے کعبے دے کولی او تھے جا کے سننے سننے نے سونے آر بھی میٹھے بول آسی جانا جانا آئے سونے آسی جانا آئے سونے کعبے دے کولی او تھے جا کے سننے میں آسی سونے میٹھے میٹھے بول اللہ نے کرم کمایا آئے اللہ نے کرم کمایا آئے سن بیت اللہ وکھایا آئے انشاء اللہ اللہ نے کرم کمایا آئے ویچ جہازد دے دیران لائیا آئے ویچ جہازد بیتا منو خوشی ملی بڑیا نمول آسی جانا میں جانا آئے بیت اللہ دے کول آسی جانا جانا آئے سونے کعبے دے کولی او تھے جا کے سننے میں سونے میٹھے گھر بھی بول اللہ ہو اللہ اللہ لوگوں اللہ پاک بڑیاں رامتہ کردہ جے آج دا جمعہ خصوصا بجلی نام دی وجہ تو ایسے از محیش بنگی ہو سکتا ایسے از محیش اللہ پاک ساڑی دعا نو قبول کرے اللہ جن نے آئے اللہ سبنا نو بیت اللہ دی زیارت نصیب فرمائے بھائی شہیل اسلامک سنٹر والے ماشاءاللہ سائی وال توری کارنگواز سے آئے دعا کرو دیم دا نوہ نوہ ناکام کیتا اللہ بھاگ انہم دے کام مچ اور برکت نصیب فرمائے خصوصی کاوش پای عبدالرزاق صاحب سعودی عرب والے انہیں آج دے اے پورا دا خرچہ انہیں اٹھایا ہے اور انہیں کیا ہے کارے صاحب خصوصی دعا کرنی ہے دعا کرو پائی شہزادہ اے لدیس پائی عبدالرزاق صاحب اللہ پاکو دی والدہ فہوت ہوگی ہے اللہ پاکو دی والدہ دی کبردنو جنہ دا بگیچہ بڑھائے سگیرہ کبیرہ انہ دے گناہ ونو معاف فرمائے اللہ تعالی انہ دے بیٹیاں نو صدقہ جاریہ بنائے مزید نیکی کرم دی توفیق عطا فرمائے سبحان ربی کربل عزتی امائی عصفون وَسَلَامُ عَلَى مُرْسَلِ الْحَمْدِ اللَّهِ رَبِّ الْعَلَى